عوید حنیف صاحب شکریہ ڈیپٹی سپیکر صاحب بیفور گوئنگ ٹورز دی بجٹ میں کچھ چیزیں ہیں ایشوز ہیں اپنا کنسن شو کرنا چاہوں گا اور ہاؤس کی توجہ اس طرف مفضول کرنا چاہوں گا یہ جو واقعہ ہوا سواد کے اندر یہ ایک تواتر ہے ہماری ایسے جو ایکسٹریمیزم اور جو واقعات ہو رہے ہیں وہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو فنڈرمنٹل چینج آرہا ہے روئیوں میں چینج آرہا ہے انٹالرنس جو بڑھ رہی ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے ایک ریزولوشن تو پاس ہوا ہے یہاں پر لیکن یہ ریزولوشن کافی نہیں ہے اس ہاؤس کو اس کو بہت سیریس لی دیکھ لی کی ضرورت ہے کوئی سپیشل سیشن کال ہونا چاہیے اس پر اور بیٹھ کے ہمیں اس پر کوئی پالسی ڈیسیجن لینا چاہیے کہ یہ صرف یہ روئیوں کے چینج نہیں ہے پورے ہمارے ایڈیوکیشنل سسٹم ہماری کلچر جو چینج آرہا ہے اس کے تمام چیزوں کو دیکھنی کی ضرورت ہے اس کے اندر تو میں ریکنسٹ کروں گا کہ اس کے اندر دیکھا جائے اس طرحیقے سے سیمللی دیوک کراچی ہے جیسے دیکھیں وہاں پر ماب جسٹس سلسلہ شروع ہو گیا ہے لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے مہربانی کر کے اگر آپ سننا چاہے تو جو ماب جسٹس کا سلسلہ ہے لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے کرمیل جسٹس سسٹم کے اوپر اس کو بھی سیریس لی دیکھنی کی ضرورت ہے اس کے اوپر بھی توجہ کی ضرورت ہے مہربانی کر کے سننا چاہے آپ تو تھاوس کی تنشن چاہیے کراچی میں ماب جسٹس کراچی ہی نہیں پورے پاکستان میں جو ٹرسٹ ہے اداروں کے پر ٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے لوگ جو ہیں اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں کرمیل جسٹس سسٹم جو ہے ہمارا بلکل تباہ ہو گیا ہے اس کے اوپر بڑا سیریس ہوتے سوچنی کی ضرورت ہے کلنگز ہو رہی ہیں وہاں پر سٹریٹ ٹرائم بڑھ رہے ہیں تمام چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو ان تمام چیزوں پر کون سوچے گا یہ ہاؤس تو سوچے گا اس کے اندر یہاں ان چیزوں پر توجہ دینی کی ضرورت ہے پھر ابھی یہ بھی ایک آپریشن کا آغاز کر رہے ہیں اس طاقہ میں پاکستان کے نام سے عظم استقام کے نام سے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہاؤس کو اس آپریشن کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ مدر آف آر اس جو ہے ٹیررزم جو ہے ہمارے ملک کے اندر یہ ہماری ملک کی اکانومی ہماری یہ بجٹ اور ساری چیزیں جو ہے ساری فاس ہو جاتی ہیں اگر اسٹیبلیٹی نہیں ہے سسٹم کے اندر یہاں بس سیکیوریٹی نہیں ہے تو کون آئے گا کون انویس کرے گا کیسے اکانومی بڑھے یہ کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر تو اس کو بڑا سیریس لینی کی ضرورت ہے اس پر بھی ہاؤس کی ڈیلیبریشن ہونی چاہیے ابھی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے سکھر بے سکھر بیراج ایک بڑا بظاہر تو دو اس کے جو ہے گیٹ جو ہے ان کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں سکھر بیراج جو ہے پاکستان اور سن کی اکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سیونٹی پرسنٹ آف دی ایوریگیشن سسٹم جو ہے سکھر پاکستان کا ڈیپیٹ کرتا ہے اس کے اوپر تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس ہاؤس کے لوگوں کو بھی اور سن گورنمنٹ کو بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جی اس کو ٹھیک بھی کیا جائے امیڈیٹ بیجرز لی جائے اور لانگ ٹرم پہ دیکھا جائے اس کا ریابیلیٹیشن کیسے ہو سکتی اس کی پھر جیسے ایک ایشو بہت اکثر ریز ہوتا رہتا ہے یہاں پر کہ الیکٹریٹی کا مسئلہ ہے کراچی کے اندر بارا بارا گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے اور کئی جو ہے نا پروینشل گورنمنٹ کے قابو میں ہیں نا نیپرا کے قابو میں ہیں نا فیڈل گورنمنٹ کی قابو میں ہیں وہ سب کو تھریٹ کرتی ہے سن گورنمنٹ بات کرتی ہے تو کہتی ہے تمہارے پاس ہمارے بجٹ ہمیں تم کو بجلی بند کر دیں گے لوگ نکل کے آتے ہیں ان کے خلاف فائی آر دوز ہو جاتی ہے نیپرا کو کنٹرول میں نہیں آتی ہے کون کرے گا نظارہ کو کنٹرول مہربانی کر کے دیکھیں یہ چند کنسنٹ ہیں میں بجٹ سے پہلے اس پہ کرتا ہے وہ یہ بجٹ کا پروسس ہے اپروول آب دی فائنانسز آب دی گورنمنٹ لیکن یہ پروسس میں دیکھ رہا ہوں یہ پروسس اس طریقے سے چل رہا ہے اور جیسے ہو رہا ہے آپ دیکھیں دس سے بارہ دن دیئے گئے ہیں بجٹ کی اپروول کے لیے دس منٹ کا ٹائم دی جاتا ہے اس کے اندر کوئی ڈیٹیلڈ ڈسکشن نہیں ہے کسی کو سمجھ نہیں آرہا اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں اتنی نمبرز ہیں اس کے اندر کنشیزنگ نمبرز ہیں لوگوں کے پاس تو کیفیبلیٹی نہیں ہے نہ میرے پاس کیفیبلیٹی ہے اس کے اندر کوئی سسٹم ہم نے ڈیویلپ بھی کیا سالہ سال گزر گیا پارلیمنٹر سسٹم کے اندر یہاں پہ کہ ہم اس بجٹ کے پروسس کو میننگفل بنائیں یہ بجٹ کمیٹیوں میں نہیں جاتا بیسٹک ڈسکشن جو ہونا چاہیے جو ہر منسٹری کی کمیٹی ہے بجٹ یہاں آنے کے بعد وہاں جائے وہاں ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئے پبلک کھیرنگ ہو ایکسپرٹس کو بلائے جائے تینگ تینگ کو بلائے جائے وہ سارا ڈسکس کریں اس کے اندر پبلک کنسن اس کے اندر آنا چاہیے لوگوں کا فیگ بیٹ آنا چاہیے اس کے اندر اس کے بعد وہ بجٹ یہاں پروول کے لیے آنا چاہیے ہو یہاں ڈسکشن ہونا چاہیے دس بارہ دن کے اندر یہ تو پوسیبل نہیں ہے یہاں دے دیتے ہیں آپ کو اور یہ تصور کے یہاں پشٹ کیا جاتا ہے اس کو دھکا دیا جاتا ہے کہ نکالو کسی طریقے سے اس کو کوئی نہ سمجھے کچھ سے سمجھے لیکن چلتا جائے کوئی میننگفل ڈسکشن نہیں ہے انڈیا میں اس کے برقس جو ہے یہ پروسس پچھتر دن ہوتا ہے وہاں جیسے بجٹ آتا ہے ہاں اس کے اندر فورن کنسلڈ ڈپارٹمنٹ کی جو وہاں پہ کمیٹیز ہوتی ہیں ان کو بھیج دیا جاتا ہے وہاں سارا پروسس چلتا ہے تھنکنگ ہوتی ہے ہمیں یہاں جو اس ہاؤس کے اندر تھنک ٹینگ ہونے چاہیے ہمارے ہمارے اس ریسرچ کی فسیلٹی ہونے چاہیے ہمارے میمبرز کے پاس جو ہے آفیسز ہونے چاہیے ان کے ساتھ ریسرچ اسوشیٹس ہونے چاہیے جو ان کو سپورٹ کر سکے اس کے اندر تاکہ یہاں بیٹھ کر ہم کوئی میننگفل ڈسکشن تو کریں یہاں بیٹھ کر آکے چار نمبر پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور بجٹ پاس ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا کسی کے اندر سیمیلرلی ایک اور پڑے کنسن کی چیز ہے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا سپلیمنٹلی بجٹ آرٹیکل سیونٹی نائن کانسٹوٹشن کا جو ہے وہ کہتا ہے کوئی پیسہ جو ہے کانسولیٹیٹڈ فنڈ سے یا پپلک اگاؤنٹ سے یہ کانسٹوٹشن کہتا ہے ہمارا یہ اوور رائیڈنگ کے نامے آپ کا آرٹیکل ہے آلدھو کہ آرٹیکل ایٹی فور کے اندر یہ پرویجن دیا گیا ہے گورنمنٹ کو دی گئی ہے اس کے اندر آثورٹی دی گئی ہے کہ جہاں کوئی سیچویشن ڈیویلپ ہو کوئی تھوڑا سا ڈائیگریشن کر سکتے لیکن ہماری یہ ہو کیا رہا ہے ہماری یہ ہو یہ رہا ہے کہ اس کو روٹین منا لیا گیا ہے جو ایک امرجنسی پرویجن ہے کہ کبھی ضرورت کے اندر کوئی امرجنس سیچویشن ڈیویلپ ہو تو آپ کے راہ میں ایکسٹر سپلیمنٹری گرانٹ لے سکتے ہیں تھوڑا ڈائیگریشن کر سکتے ہیں وہ ایک روٹین بن گیا ہے ابھی جو اس سال بجٹ آیا ہے اس پر 1.3 ٹریلین جو ہے آپ کا اس سپلیمنٹری بجٹ ہے آپ کے بجٹ کے تقریبا 15% جو ہے وہ سپلیمنٹری گرانٹ میں آگیا ہے جو لوگوں نے اس ہاؤس سے پوچھے ویڈر خرچ کر لیا ہے اور وہ یہاں لے کے آگے اس پر ٹھپا لگا لیں گے اس کے اندر یہ تو ہمارے بجٹ کا حال ہے یہ ہمارے پیسے کا حال ہے اس ہاؤس کی آتوریٹی کا حال ہے یہ سسٹم چل رہا ہے ہمارا تو مہربانی کر کے اس کو ریوائز کرنی کی ضرورت ہے یہ ہاؤس جو ہے سسٹم کو اس طرح بنایا جائے کہ میننگفل ڈسکشن ہونے چاہیے بجٹ جو ہے اس کی ایکسسائز جو ہے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہیے اب وہ لوگوں کے زندگییں اٹیچ ہوتی ہیں لوگوں کا روزگار اٹیچ ہوتا ہے تمام چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ سیریس نہیں لیتے ہیں دوسرا ایشو جب اب اسی میں ہم آتے ہیں تو ایکنومکس سوورنیٹی کا ایشو آتا ہے ہمارا کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک فلم دیکھی تھی اس میں ایک بینکنگ سنڈیکیٹ تھا اس سے جو اس کا ہیٹ تھا اس سے ایک جنرل سوال کرتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ عناب آپ دنیا بھار کے اندر لوگوں کو انفلنس کرتے ہیں گورنمنٹس کو انفلنس کرتے ہیں اداروں کو چلاتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ تو جو بینک کا جو ہیٹ تھا وہ کہتا ہے ہم کرزے دیتے ہیں ہم لون دیتے ہیں حکومتوں کو لون دیتے ہیں اور بار بار دیتے ہیں لون اب جب ان کے بعد ان کی قیسٹی نہیں رہتی اس کو واپس کرنے کیلئے تو پھر ان سے اپنی مرضی سے ہم کام کراتے ہیں حال یہی ہے کہ ہم نے کرزے لیئے اتنے لیئے سکس سیون ٹریلین کے کرزہ ہمارے پر ہے جو تقریباً اٹی پرسنٹ اف جیڈی بھی بنتا ہے آج ہمارے پاس کرزے واپس کرنے کیلئے پیسے نہیں ہیں ان کو لینے کیلئے مزید کرزے لینے پڑتے ہیں تو ہماری ساری کے نام ایک آنمی جو ہے ہمارا پورا سسٹم ہمارا فائنانشل سسٹم پورا کا پورا ہوسٹیج ہے ایک ایسے ادارے کا ہوسٹیج ہے جس کے اندر ان لوگوں کی سیریت ہے جو اس ملک کا بھلا کبھی بھی نہیں چاہتے وہ اس ملک کی اکانومی کو اس ملک کی پالسیز کو اس ملک کے فائنانشل سسٹم کو جو ہے بنا رہا ہے چلا رہا ہے اور ہم بڑی اچھاری سے ہم اس کے ڈکٹیٹس پر چلتے چلے جا رہے ہیں یہ سیچویشن اور ملکوں میں بھی آئی ہے ٹھیک ہے ہماری اب ایک سیچویشن ایسی ہے کہ ہمیں ریفارم چاہیے لیکن ہم انڈیجینیس ریفارم کیوں نہیں لے کے آ سکتے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ایم اف سے پوچھے ہیں مسکر اندر ہمارے اتنے قابل لوگ جو بیٹے ہیں منسٹرز ہیں منسٹرز سٹیٹ ہے اور بہت سارے بڑی اچھی اچھی لوگوں نے باتھی کی بڑی اچھی تقریریں کی ہیں تو وہ ہم اپنا انڈیجینیس ریفارم کیوں نہیں لے کے آتے ہیں ہم کیوں ڈیپنڈ کرتے ہیں ڈیکٹیٹس کے اوپر جس کی وجہ سے آج یہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے گراؤنڈ ریالیٹیز کا ہمارے ملک کے حالات کیا ہے اگزمشنز ختم کر دیں بھئی دودھ پہ اگزمشن ختم کر دیں علاج پہ اگزمشن ختم کر دیں دباؤ پہ ٹیکس لگا دیں اسٹیشنری پہ ٹیکس لگا دیں نیوز پرنٹ پہ ٹیکس لگا دیں سب چیزوں پہ ٹیکس لگا دیں نوٹ ریالازنگ کہ یہ تمام چیزیں ہیں اس لیے اگزمشن دی گئی ہے کہ سرٹن ایریاز ہوتے ہیں سرٹن لوگ ہوتے ہیں سرٹن سیکشن آف پاپوریشن ہوتے ہیں جن کو ایڈوانٹیج دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بیک ورڈ ہوتے ہیں پوزیٹیو دسکرمینیشن کی بات ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کے حق میں رسکرمینیشن کیا جائے اس لیے کیا جائے کہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے بڑھانا چاہیے ان کو آگے بڑھانا کیلئے آپ نے پوزیٹیو ایکسن لینے ہوتے ہیں یہ اگزمشن اس لیے دی گئی ہے ساری کی ساری اب وہ ایک بیٹھ کر انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیے کہ جناب یہ ہٹا دو اور ہم نے آنکھیں بند کر کے انترامت کرنا شروع کر دیا اس کے پر ساری چیزیں دودھ مہنگا ہو جائے گا بچوں کے لیے آپ کی فرٹلائزر ہے اس پہ لگا رہے ہیں آپ ٹریکٹرز پہ آپ لگا رہے ہیں اگریگرچر کے انپورٹس جو ہیں ان کو پڑا آپ جا رہے ہیں کدھر جائے گا یہ ملک اب سیلری کلاس کی بہت بات ہوئی یہاں پر دیکھیں سیلری کلاس کے اوپر ایک تو یہ کیا ہے انہوں نے اس کے سلایب کم کر دیا جسے بڑھ گیا دوسرا کوئی بھی یہ ریلائز نہیں کرتا ہے کہ جب ٹیکس کی بات آتی ہے جسے پانچ پرسنٹ جس کا ٹیکس کا سلایب ہے چھے لاکھ سے لے کے بارہ لاکھ تک کا اس نے وہ پانچ پرسنٹ ٹیکس بھی دینا ہے اس کے بعد وہ اٹھارہ پرسنٹ ٹیکس سیلسلس کا بھی دینا ہے اس نے میننگ دیر بھائی کہ وہ تیس پرسنٹ ٹیکس جو گورنمنٹ کو دے رہا ہے وہ شکریہ شکریہ سر ابھی تو شروع کیا ہے میں نے سر ابھی تو پانچ تات منٹ ہوئے آپ شکریہ کہنا شروع کر دیا گیرہ منٹ ہوئے سب نے بولنا ہے سب نے بولنا ہے بولے بولے آپ میں کوئی ایسی تگریر تو کر نہیں رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ بولیں آپ سیملیلی اب اسی طرح کے سیکنڈ سلایب میں آ جائیں پندرہ پرسنٹ ہوا اس پہ آپ اٹھارہ پرسنٹی لے گا ہے 32-33% ٹیکس دیتا ہے جو آخری سلیب ہے 35% کا اس میں 18% میں 53% ٹیکس دیتا ہے سیلری پرسن جو ہے وہ ٹیکس بھی دے رہا ہے 18% یہ بھی دے رہا وہ کدھر سے کرے گا باقی چیزیں پوری پھر ہمارے منسٹر صاحب نے بات کی یہاں پر کہ جناب ٹیکسٹیو جو ڈیشوی ریشو جو ہے وہ ہم 13% پر لے کے جائیں گے اب یہ ہماری 9.8% ہے کوئی منسٹر فائنانس کو یہ بتائے یہ کوئی سمجھائے کہ جو ہمارے سیکٹرز ہیں 24% اگریکلچر ہے اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے منس ہو گیا 18% ریٹیل ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے منس ہو گیا 6% آپ کا ہول سیل ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے منس ہو گیا 48% تھی ایکانومی جو اس پر ٹیکس ہی نہیں ہے اب اس کے بعد 52% سے آپ اگر 9 یا 10% ٹیکس لیں گے تو کتنا بنتا ہے آپ کے خیال میں 20% بنتا ہے جی ڈی پی کا 20% ٹیکس لیتے ہیں ہم اس چھوٹے سی ڈی پی سے اتنی بڑی ایک سسٹم کو اتنے بڑے ادارے اس ساری چیزوں کو ہم نے منس کیا ہے ویس کے اندر اب میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا کہنے کے بہت ہے جیسے ایکسٹریکشن کی بات منیموم ویجز کی بات سرکھ سن لیں دنیا بھر کے اندر منیموم ویجز کا کانسپٹ جو ہے وہ چینج ہو کہ اب لیونگ ویجز کے اوپر جا رہا ہے منیموم ویجز کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر کنڈم کرتے ہو کہ وہ بالکل زیرو پر رہے ہیں ان کی جو منیموم نیڈز جو ہیں وہ پوری ہوں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کنسپٹ کو چینج کر کے لیونگ ویجز کے اوپر لے کے آئے جو میں سمجھتا ہوں کم از کم پچاس زار تو ہونی چاہیے یہاں پر تاکہ لوگ جو ہے اتنا تو رہ سکیں اتنا تو ہو سکیں کہ عزت کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ تھوڑے دن گزار سکیں اس کے اندر اس میں شکریہ 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 آچہ مائک کھولیں کراچی کی میں اتنا تو میرا بنتا ہے کراچی سے بات کروں پندرہ سو بیلین کا آپ کا ڈیویلپمنٹ کا بجٹ ہے کراچی کو پہتیس بیلین دیا ہے آپ نے یعنی کہ ٹو پوائنٹ تھری پرسنٹ یہ ہے آرٹیکل بان ففتی سیکس جو کہتا ہے کہ ایکوٹی ہونی چاہیے گی یہ ایکوٹی ہے کہ ٹو پوائنٹ تھری پرسنٹ آپ کراچی کو دی رہے ہیں کراچی کے پروجیکٹ جو ہیں کے فور جو ہے پندرہ سال سے ڈیلے ہو رہا ہے ایس تھری کو تیرہ سال ہو گئے ہیں سیف سٹی کو دس سال ہو گئے ہیں ایفلنٹ پران کو اٹھارہ سال ہو گئے ہیں اس کے سی آر کو بیس سال ہو گئے ہیں یہ ہے کراچی کے لیے شکریہ 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 رب سدارہ میں کیا گھوانا جناب